ایک ہے مجلس حسین میں آ کر ذکر حسین سننا دوسرا ہے حق کے لئے آواز بلند کر کے حسین کے اصولوں پہ جینا یہ وقت چھیوں پہ بڑا مشکل وقت ہے اگر یہ بل جو پوری سازش کے طریقے شیعوں کے خلاف لایا گیا ہے اگر اسے منسوخ نہ کیا تو علماء نے پہلی ربی الاول کو اسلام آباد مومنین کو جمع ہونے کے لئے بولا ہے کبھی یہ مت بولیے کہ مولانا فلاں جاتا ہے تو میں نہیں جاؤں گا یہ آپ کی نسلوں کا مسئلہ ہے یہ آپ کے عقیدوں کا مسئلہ ہے یہ آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے کل حالات وہ نہ بن جائیں کہ تیرے بچے پہ فائیار گٹے اور قانون ایسا کہ اس کی زمانت بھی نہ ہو آج چند بچے لا پتہ ہیں پھر تیری ساری قوم کے بچے کہیں لا پتہ نہ ہو جائیں کہ یہ ایسا نہ ہو کیا دو آنے والی نسلیں اس قانون کی وجہ سے تجھ سے یہ پوچھیں کہ بابا حسین کا قاتل کون تھا علی کا دشمن کون تھا مکتب کی بقا اس کے عقیدے کی وجہ سے ہوتی ہے مکتب کی بقا اس کی سوچ کی وجہ سے ہوتی ہے حسین نے سب کچھ ہر بات پہ صبر کیا پر اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا اپنے اصولوں کے لئے جنگ لڑو اپنے اصولوں کے لئے جد و جہد کرو اپنے اصولوں کے لئے زندگی گزارو اصول ہونا جاہیے کہ انسان ہر بن کے زندگی گزارے غلامی کی زندگی انسان کو انسان نہیں بناتی انسان کو حیوان بنا دیتی ہے انسان وہ ہوتا ہے جو اگر خود کو کسی رسی میں بانتا بھی ہے نا وہ حبل اللہ کی رسی ہے نہ کہ کسی ظالم کی رسی میں نہ کہ کسی جاہل کی رسی میں نہ کہ چکر و استبداد کی رسی میں تو یہ وقت ہے آپ شیعہ قوم کے امتحان کا وقت ہے نسلوں کو فکر و شعور دیجئے کہ آج اگر آپ اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو جو ظلم ہو رہا ہے مہنگائی کا ظلم بجلی کے ناتے کے ظلم پیٹرول کے حوالے سے یہ جو مشکلات ملک میں یاد ہیں یہ ظلم ہے کہ چار پانچ پرسنٹ اشرافیہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے قوم کا خون نچوڑتی ہے کیا ملاش تک پاکستانی قوم کو ہمیں شاہ طرزیں انہی قوم کے ذریعے سے اتارنے کی کوشش کی گئی یعنی سود آپ لوگ لو اتارے بیچاری قوم اتارے ویسے ہی سود لینا حرام ہے یعنی تنخائیں حرام یہ سارا نظام حرام کے پیسوں سے چل رہا ہے اگر ہم اپنے پاؤں پہ اگر آزاد سوچ ہوتی نا کسی نے کہا موزانہ پاکستان آزاد ہے میں نے کہا اگر آزاد ہوتا تو اپنے پڑوسی سے پیٹرول لینے کی جررت ہوتی ایک طرف دو سو اسی ستر کا پیٹرول اپنی قوم کو دے دوسری طرف کریں کہ بھائی چالیس روپے میں ہم سے لے لے ساٹھ روپے میں لے لے لیکن لینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ یہ جو غلامی کی زنجیریں ہیں نا یہ انسان کو پست بناتی ہیں غلامی کی زنجیریں انسان کے وجود سے حیاء اور غیرت کو ختم کر دیتی ہیں کہ بچوں کی سسکیاں غریبوں کی آہٹیں ماہوں کی بددعائیں ان کو سننے میں نہیں آ رہے ہیں یہ معاشرہ ایسا کیوں منتا رسول فرماتے ہیں جس معاشرے میں غربت ہو اس معاشرے میں فہشہ ہوتی ہے اس مردری ہوتی ہے چوری ہوتی ہے ٹررزم ہوتا ہے دہشت دردی ہوتی ہے اگر معاشرے میں غربت ہوگی تو چوری ہوگی اگر معاشرے میں غربت ہوگی تو بچیوں کی عزت نہیں بچے گی یہ معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے کیونکہ ہم نے اللہ کے اصولوں پر عمل نہیں کیا ہم نے نہ سعودی نظام کو چھوڑا نہ ہم نے شیخوں کی اور انگریزوں کے جوتوں کو چاٹنے کی رسم ختم کی ہے جب تک غیرت وطنی پیدا نہیں ہوتی جب تک ملی غیرت پیدا نہیں ہوتی تب تک ملک میں بہتری نہیں آتی ارے وہ تو دور کی باتیں ہیں لیکن کم از کم مکتبی غیرت یہ قوم پیدا کرے کہ اگر آپ کے اوپر شبیخون مارا جا رہا ہے قوم کے حقوق کو سلف کیا جا رہا ہے ایک مبہم قوانین پاس کیے جا رہے ہیں جس میں کوئی شناص ہی نہیں ہے کہ صحابی کسے بولتے ہیں پس یہ بول دیا جا شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے ارے بدبخ کیا سلمان صحابی نہیں آئے ابوزر صحابی نہیں آئے مقداد صحابی نہیں آئے مالک صحابی نہیں آئے امار صحابی نہیں آئے حبیب صحابی نہیں آئے علی صحابی نہیں آئے اتنے بڑے بڑے صحابہ کو شیعہ مانتے ہیں لیکن تم نے رتیبر صحابہ کو مٹھی میں رکھ کے بولتے ہو کہ شیعہ نہیں مانتے تو صحابہ کا منکر ہے تو توہین صحابہ کرتا ہے تو قاتل امار کو ماننے کے لئے بولتا ہے لیکن ہمیں علی نے حق سے کہایا کہ آباز حق کے لئے ملند کرو باطل کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن سر کو چھکایا نہ کرو آنشیہ صاحب کا احترام کرتے ہیں لیکن تمیز طرف توکہ صحابی کون ہوتا ہے بتاؤ تو صحیح کہ صحاب رسول کیا ہوتے ہیں قرآن کی روشنی میں کردار رسول کی روشنی میں سنت رسول کی روشنی میں تو ایسے قوانین جس سے آپ کی قوموں کو مس کیا جائے آپ کے عقیدوں کو مس کیا جائے یہ پوری تیاری ہے ہو سکتا ہے آپ کو بیجان بھی دیا جائے کہ ہاں بھئی آنا ہے اسلام بات آؤ لیکن اس میں بھی انسان پر امن رہ کر جائے کہیں ایسا نہ ہو وہ دوسری فلمیں آپ کے سروں پر ڈال دی جائیں کہ یہ محب وطن نہیں ہے یہ وطن کے دشمل ہیں انہوں نے یہ کر دیا کہیں ایسا نہ ہو کالی بھیڑیں آپ کے لشکر کے بیچ میں ڈالی جائیں تو امن کے طریقے سے جائیں جس طرح ہر شریف قوم کا حق ہوتا ہے ہر جمہوری معاشرے کا حق ہوتا ہے تو اپنے حقوق کے لی آواز کو بلند کیا جائے اسی طرح یہ قوم اپنی آواز کو بلند کرے سیون ڈائنٹیز میں آپ کی قیادت کو نقصان دیا گیا جس کے نقصانات آج تک آپ بھگت رہے ہو لیکن آج پھر یہ وقت ہے کہ قوم قیادت کے نیچے جمع ہو جائے ایک رہبر کے نیچے جمع ہو جائے اپنے علماء کی آواز پر لبائت کہ کے وہاں پر جائے اسی میں آپ کی نجات ہے اسی میں آپ کی بقا ہے کوفے والے حسین کی قیادت کے نیچے نہیں آئے تباہ ورباد ہو گئے علی کی قیادت کے نیچے نہیں آئے نسلیں تباہ ہو گئیں جعفر سادق کی قیادت کے نیچے نہیں آئے نسلیں تباہ ہو گئیں لیکن آپ دیکھو اللہ نے لبلانی شیعوں کو عزت دی ایرانی شیعوں کو عزت دی عراقی شیعوں کو عزت دی کیونکہ انہوں نے اپنی قیادتوں کا احترام کیا اور اطاعت اس طرح کی جس طرح بندہ امام کی طاعت کے نیچے جاتا ہے کربلا میں ماں نے اپنے بچے حسین کے کہنے پر قربان کیے اور ایرانی قوم نے اپنے بچے خمینی کے کہنے پر قربان کیے سوال یہ نہیں تجھے بلانے والا کون ہے سوال یہ ہے حق کے لیے بلا رہا ہے یا باطل کے لیے بلا رہا ہے اگر حق کے لیے بچہ بھی بلائے تو آباس کو بلند کرو یہ فرق نہیں پڑتا کہ بلانے والا کون ہے بات یہ ہے کہ بات حق کی کی جا رہی ہے یا باطل کی کی جا رہی ہے ہم نے برملہ ہمارے مراجعے کے فتوہ ہیں کہ مقدسات اہل سنت کا احترام کیا جائے ہم نے کئی سالوں سے زمیمبروں سے نسلوں کو سمجھایا جوانوں کو سمجھایا کہ مقدسات کا احترام کرو اور ہر جوان نے احترام کیا ہر مجلس میں احترام ہوا ہم نے خیال کیا لیکن فتوہ یہ ہے مقدسات اہل سنت وہ ہستیاں جو چاروں مکتبوں میں مقدس ہوں ایک مکتب کے لیے مقدس نہ ہوں ایک مٹھی بر جھتے کے لیے مقدس نہ ہو ایک تکفیری گروہ کے لیے مقدس نہ ہو چاروں مسالک یعنی چاروں مسالک ان شخصیتوں کو مقدس مانے اب لائی اپنے بڑے علماء کو تقریر موجود اپنے قادری کی انیف قرشی کی کی کہ کون سی شخصیت مقدس ہیں کی شخصیت مقدس نہیں ہے کون سی شخصیت مقدس ہیں کیونے شخصیتوں پر اکاظر احل سنت نے خاموشی کا اعلان کیا ہے کہ نہ ہم تعریف کریں گے نہ ہم تنصیغ کریں گے نہ ہم ان کو برا بولیں گے نہ ہم ان کی تعریفیں کریں گے آج یہ جو مجبور کیا جارہا ہے کہ تعریفیں کی جائیں آج یہ جو فضائل پڑے جارہے ہیں علی کی توہین کرنے والوں کے فضائل حسن کے جنازوں پہ تیر چلانے والوں کے فدائل ہمار کو قتل کرنے والوں کے فدائل حسین ابن علی سے دشمنی کرنے والوں کے فدائل یہ تو نہیں ہو سکتا ارے محبت جس سے بندہ کرتا ہے اس کے دشمن سے نفرت ہوتی ہے محبت کا تقاضہ ہے اگر محبت ہے علی کی تو علی کے دشمن سے محبت نہیں ہو سکتی اگر محبت ہے رسول سے تو ابو لحب سے محبت نہیں ہو سکتی اگر محبت ہے قرآن سے خدا سے تو شیطان سے محبت نہیں ہو سکتی ہاں اگر علی سے بھی محبت کرے دشمن علی سے بھی محبت کرے اسے منافقت تو بول سکتے ہو محبت نہیں بول سکتے محبت خالص ہوتی ہے اگر رسول سے محبت ہے تو رسول کے دشمن سے نہیں مجھے تیری سمجھ نہیں آتی تو ایک طرف کہتا ہے امار کا عاشق ہے دوسری طرف کہتا ہے قاتل امار کا بھی عاشق ہوں ایک طرف کہتا ہے رسول کے صحابی کا عشق ہے دوسری طرف کہتا ہے صحابی کو مارنے والے کا عشق ہے یہ منطق تیرے مکتب کا حصہ تو ہو سکتی ہے حسین کے مکتب کا حصہ نہیں ہے علی کے مکتب کا حصہ نہیں ہے علی خلافت پر بھی آئے جنگ یہی تھی کہ حق و باطل امام نے کب باطل کو ختم کروں گا اور جب تک باطل ختم نہ ہو تب تک معاشرے میں حق نہیں آتا اور جب حسین حسن آئے حسن نے بھی کہا کہ باطل کو ختم کروں گا جب تک باطل رہے گا حق نہیں پھیلے گا اور جب حسین آئے حسین نے بھی یہی کہا کہ جب تک باطل کو ختم نہیں کروں گا اب کہا یزید چاہے حسین کا گلہ کاٹ بھی لو لیکن حسین باطل کے سامنے سر جھکانے والا نہیں ہے یہ قوم نے درس سیکھا ہے تو مکتب حسین سے سیکھا ہے اور حسین کی تربیت ہے ہم نے نہ کل والے زیا کا سجدہ کیا نہ اس کے ظلم اور جبر کو مانا نہ آج کے ظلم اور جبر کو مانیں گے یہ قوم اگر ایک قیادت کے نیچے اگر ایک رہبریت کے نیچے جمع ہو جائے والا آپ کا کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا یہ سارے مسائل کیوں ہیں کیونکہ آپ کے اندر تفرقہ ہے اگر وحدت آ جائے آج خدا نے اس مسئلے کی وجہ سے ایک نعمت اس قوم کو عطا کی ہے اور وہ نعمت یہ ہے کہ ہمارے جتنے گروہ تھے آج اس ایشو کی وجہ سے جمع ہو گئے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے نعمت ہے ذاکر بھی جمع ہوئے عالم بھی جمع ہوئے خطیب بھی جمع ہوئے تنظیمیں بھی جمع ہوئے تو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوگے تو دشمن تیرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا ہر قوم کو حق ہے اپنے لئے آباز اٹھائے یہاں پہ مسئی برادری بھی ہے مسلم برادری بھی ہے مسلمانوں میں کئی فرقے ہیں ہر فرقے کا احترام کیا جائے ہم اپنی امام برگاہ میں اپنے عقید بیان کرتے ہیں اپنی مسجد میں عقید بیان کرتے ہیں اپنے خرچے سے مجلس کرواتے ہیں لنگر بھی اپنا مجلس بھی اپنی خطیب بھی اپنا بچے بھی ہمارے پھر تجھے تکلیق کیا ہے تیری مسجدوں میں آکے تو مجلسیں نہیں پڑتے نا تیرے مدرسوں میں آکے تو عقید بیان نہیں کرتے نا تو اپنے مدرسوں میں یزید کے فضائل پڑ ہم نے تجھے منع کیا تو دشمن اہل بیت کے فضائل پڑتا ہے ہم نے منع کیا تو اپنے مدرسوں میں وہ پڑھا جو تیرا عقیدہ ہے تو اپنی محفلوں میں وہ بتا جو تیرا عقیدہ ہے اسی پاکستان کی سرزمین پہ جلسے ہوتے ہیں برملہ نعرے مارے جاتے ہیں گافر گافر شیعہ گافر ہم نے کبھی تجھے روکا کہ تُو یہ نعرہ نہ مار تیری مرضی تو اپنے بچوں کو کیا سکھا رہا ہے تو اپنے عقیدے سکھا ہم اپنے عقیدے سکھاتے ہیں ایک ہندو بھی تو مندر میں جا کے بدھ کو سجدہ کرتا ہے نا اس کو بھی اجازت ہے اپنے مندر میں سجدہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مسجد میں آکے بدھ کو سجدہ کرے تو کوئی کرنے نہیں دے گا اپنے عبادت خانے میں جو کرے اسے اجازت ہے ہر بندہ ایک کرشن اپنے عبادت خانے میں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے کس نے منع کیا تو اپنے عبادت خانے میں جو کرنا ہے کر تو اپنے بچوں کو جو سکھاتا ہے سکھا ارے ہم اپنی مجلسوں میں ہیں اپنے ماما برگاہوں میں ہیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اپنے عقائد بتاتے ہیں تجھے کسی سے تکلیف نہیں ہے مسیحیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہندووں سے کوئی مسئلہ نہیں دوسرے فرقوں سے کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ تجھے شیعوں سے کیوں ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے ان کو پتا ہے کہ ہم اپنی محفلوں میں جو بھی پڑھیں شیعوں کے بچے نہیں آئیں گے ہم اپنی مسجدوں میں جو بھی کریں شیعوں کے بچے نہیں آئیں گے ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مجلس میں ان کے بچے آتے ہیں تو میں نے کہا یہ بھی مسئلہ تیرا ہے میرا تو نہیں نا اپنے بچے کو روکنا مجلس میں نہ آیا ہمیں کیوں روکنا ہے اور یہ سوچ کہ تیری نسلیں حسین کا ذکر سننے کیوں آتی ہیں بندہ وہیں جاتا ہے جہاں اسے اعلیٰ کا ذکر ملتا ہے ہمارے بچے کیوں نہیں جاتے ان کی محفلوں میں بھئی جسے علی مل جائے وہ کسی اور کو سننے کیوں جائے ہم اتنا اعلیٰ میار دیتے ہیں اپنے بچوں کو علی جیسا حسن جیسا حسین جیسا اب اسے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہیں بھی جائے گا اس کو اچھا لگے گا ہی نہیں جس نے حسین دیکھا کوئی اور اچھا لگے گا جس نے علی دیکھا علی کی شجاعت سنی دوسروں کی شجاعت تو علی کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں جو علی کا نحج الولاغہ پڑھے تو اسے کچھ بھی سنائے گا اسے مزا نہیں آئے گا جو ایک مطبع قرآن پڑھ لے اسی کو کسی اور خدا کا کلام مزا نہیں دیتا ہم اعلیٰ معیار دیتے ہیں نسلوں ہم اعلیٰ معیار دیتے ہیں